موسیقی توشہ خانہ کے اس میں چیمین پی ٹی آئی کی سزا معطل ہوگی یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا دور اکنی بینچ کچھ دیر میں فیصلہ سنائے گا وکیل الیکشن کمیشن کی ریاست کو نوٹس کیے بغیر فیصلہ دینے کی مقالفت توشہ خانہ کے اس میں اہم پیش راف نیب راولپنڈی نے بشرا بی بی کو آج طلب کر لیا سابق خاتون ابل کو کیس سے متعلق دستاویزات ہمراہ لانے کی ہدایت اسلام آباد کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس بشرا بی بی کی بارہ ستمبر تک زمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی عدالت نے پانچ لاکھ کے حفاظتی مچلکوں کے اوے زمانت منظور کی سپریم کورٹ میں توشہ خانہ تحایف کی نیلامی سے مدلک کیس کی سماعت وفاق حکومت نے ظاہور ہائی کورٹ احکامات کی خلاف دائر اپیل واپس لے لی ڈیپٹی ایٹرانی جنرل نے کہا توشہ خانہ نئے رولز کی روشنی میں اپیل واپس لے نہ چاہتے ہیں جسٹس اتر منلدہ نے کہا کہ رولز پر نہ جائیں توشہ خانہ پر پہلے ہی بہت شرمندگی ہو چکی جسٹس اجازل ایسن نے جمارکس دیئے قانون بے شک نیا بن جائے ہائی کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ برقرار رہے گا ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ توشہ خانہ تحایف عوامی ملکیت ہیں عوامی ملکیت کے عامل تحایف کی نیلامی میں ہر شخص حصہ لے سکتا ہے جسٹس اتر منلدہ نے کہا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق درست ہے سب سے زیادہ بولی دینے والا ہی توفہ خریدنے کا حق دار ہو سکتا ہے بزلی کے بھاری بل غریب عوام کی جان لینے لگے 38000 کا جان لیوہ بل دے کر ڈج کورٹ میں دو بچوں کے باپ نے خودکشی کر لی حمزہ کی والدہ کا کہنا ہے بزلی کا بل زیادہ آنے پر بیٹے نے زندگی کا خاتمہ کیا ڈج کورٹ کے ہی پانچ بچوں کے باپ کی خودکشی کی کوشش پولیس نے رقم پر اہم کر دی بزلی بل کے ہاتھوں گورکن بھی زندہ دھرگوڑ میٹر منکتہ ہونے سے بچانے کے لیے بیٹی کی بالیاں بیچ کر 52000 روپے کا بل ادا کیا گورکن لیاقت کا کہنا ہے حکام فیصلے مسلط کرتے وقت غریب کا بھی سوچیں بزلی کے بلوں میں ہوش روبہ اضافی پر عوام کا میٹر شورد شہر شہر احتجاج، فیصل آباد، مزفرگر، بھکر، بھاولنگر میں مظاہرے کوٹ اردو، کوٹ مومن اور میلسی میں بھی شہری سرکوں پر نکل آئے بلوں کو آگ لگا دی حکومت کے خلاف نارے بازی، مالکن میں بجلی بلوں اور ٹیکسز میں اضافی کے خلاف شیٹڈ ڈاؤن ہرتال تاجروں کی بلوچستان میں آج ہرتال کی کال پیپلز پارٹی کا کل احتجاج کرنے کا اعلان بجلی بلوں پر احتجاج کرنے والوں کے خلاف پرچے کٹنے لگے تھانہ سادر پولیس گودرا نے موٹر بے بلوک کرنے والے مظاہرین کے خلاف دو مقدمات درج کر لیے مقدمات 38 نامزد اور 50 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیے گئے نگران حکومت مہنگائی کے ستائے عوام کو ریلیو دے پائے گی یا نہیں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا وزارت تبانائی بجلی کے بلوں پر اپنی تجاویز پیش کرے گی بجلی بلوں میں کمی نہیں ہوگی پورا ہی ادا کرنا پڑے گا پاور ڈویشن نے تجاویز تیار کر لی بھاری بلوں کا بوجھ سردیوں تک سر سے اتارنے کا فارمولا تیار بل میں کمی کی بجائے ساتھ کی سولت دینے کی تجویز بازار اور دفاتر شام چھے بجے تک بند کرنے کی سفارش سیلز اور انکم ٹیکس ختم کرنے پر وزارت خزانہ کی رائے لینے کا فیصلہ مہنگی چینی نے عوام کے موں سے مٹھاس چھین لی کوئٹہ اور کراچی میں چینی 180 روپے فکلوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی لاہور اور پشاور میں 170 روپے فکلوں میں فروغ ای سی سی کا برامت پر فابندی کا فیصلہ ڈالر کی اونچی اڑان تھم نہ سکی انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 15 پیسے مہنگا 303 روپے 15 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا نگران حکومت کے دور میں اب تک ڈالر 14,5 روپے سے زائر مہنگا ہو چکا اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی 316 روپے میں فروغ سائفر کیس میں اسد عمر کی عبوری زمانت میں 14 ستمبر تک توسی اوفیشل سیکرٹ ایک عدالت کے جج ابول حسنات جلقنین نے سامات کی عدالت کا سابق وزیر خزانہ کو ایف آئی اے کے سابنے شامل تفتیش ہونے کا حکم اسد عمر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا سائفر ایک کلاسیفائیڈ بستاویز ہے جو دفت خارجہ سے باہر نہیں آسکتی سائفر کی اصل کوپی وزارت خارجہ میں موجود ہے لاہور ہائی کوٹ نے تریپن ڈسٹرکٹ انڈ سیشن ججز کے تقرر اور تبادلے کر دیئے جناہ ہاؤس حملہ کیس کی سماعت کرنے والے ایٹی سی جج اجاز بٹر بھی تبدیل برویز الہی اور مونس الہی کے خلاف ایف آئی اے کیسز کی سماعت کرنے والے جج بخت فخر بیعزات کا بھی تبادلہ شیخ خالد برشی ریجسٹرار لاہور ہائی کوٹ آئینا الیکشن کمیشن کی عام انتخابات پر سیاسی جماعتوں سے مشاورت پیپلز پارٹی کا آٹھ رکنی وفت آج ای سی پی حکام سے ملے گا نیر بخاری کی سربراہی میں وفت انتخابات کی تاریخ پر الیکشن کمیشن کے سامنے اپنا محقف پیش کرے گا لاہور جناس پتال کے گارڈز پر ایف آئی آر کے خلاف عملے کا اتجاج دوسرے روز بھی جاری مظاہرین کی پنجاب حکومت کے خلاف نارے بازی اوپی ٹی بند ہونے سے مریضوں اور ان کے لوحقین کو علاج موالجے میں مشکلات لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش بھکر ننکانہ جرامالہ شورکوٹ میں بادل پرس پڑے گروٹ لال ایسن اور گدنواہ میں تیز ماہوں کے ساتھ مصردھار بارش سے جل تھل ایک میک میں موسمیات کی کشمیر اور ملہے کا علاقوں میں بارش کی پیش کرے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ موسیقی